یہ ہنمان جی کی بہت اچھی کہانی ہے ان کے بچپن کی ایک کہانی ہے جو سری بھابان کو انہوں نے ایک فل سمجھ کر نگر لیا ان کو بہت تیز بھوک لگی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ دور تک بھال ہنمان جی کو انہوں نے کیا کیا کٹی میں لٹا دیا تھا اس کی ماں نے ایک مہا انجنک کام میں بیس تھی تو انہوں نے اس کو لٹا دیا اور اپنا کام کرتی رہی اس کو ہنمان جی کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی اور لیٹے لیٹے انہوں نے کیا کیا آسمان ان کو سورج دکھائی دے گیا اور ہنمان جی کو لگا کوئی بہت سوادشت فل ہے اور یہ اینج دیکس ہی لگ رہا ہے پھر کیا تھا بال کو بال نے چھلانگ لگا دی اور اڑ چلے سوریہ کی طرف اور پھر کیا ہو کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے کیا کیا سوریہ کو اپنے موں میں رکھ لیا اور کیا کہا جاتا ہے کہ اس دن سوریہ گرینڈ تھا راہو بھی بھگوان سوریہ کو گراس بنانے کے لئے ان کی طرف بھی جا رہا تھا ہنمان جی نے سمجھا کہ یہ کوئی کالا فل ہے تو وہ اس کی طرف بھی چھلانگ لگائی لیکن راہو کسی بھی طرح خود کو بچا کر بھگوان اندر کی سرن میں پہنچ گیا راہو نے جب یہ جان کر دی کہ ایک بندر بھگوان سوریہ کو نگل گیا ہے تو اندر کو آشچرے ہوا وہ اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا اس بیچ انمان جی کو لگا کہ کوئی سفید فل ان کی طرف آ رہا ہے وہ اس طرف بھی جپٹ پڑے اس سیندر کو گصہ آ گیا اور انہوں نے وزر سے انمان جی پر پرہار کر دیا وزر کے پرہار سے انمان جی کا موں کھل رہ گیا اور اس میں سے سوریہ جی خود کو بچاتے ہوئے باہر نکل آئے اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جیویت کرنا پہ ورون دیو جی ناراض ہوگے جب انمان جی کو پھر انہوں نے پھر سے جیویت کرنا پڑے لیکن بھگوان انمان کو وزر کا آگات گوا تو پتہ یعنی ورون دیو ناراض ہوگے انہوں نے بہنہ بند کر دیا اب تک سوریہ کے نگلے ہونے کے کانچاروں طرف اندھیرہ تھا اب سوریہ بھگوان بھار آئے تو لیکن وائیو دیو کے رشت ہونے سے ہوا رک گئی پہلے تو اندھیرہ ہو گیا پھر ہوا رک گئی اور سب کچھ کملانے لگا چاروں طرف ترائیت رائی مچ گئی کہا جاتا ہے کہ برمہ جی کو خود وائیو دیو تکو منانے کے لیے آنا پڑا پھر انہوں نے بھگوان انمان کو سپرس کر جیوان دان دیا اور وائیو دیو تا سے آگ رہ کیا کہ وہ بہنہ سرو کرے ان کی ہوا چلنی سرو کرے اس دوران سبھی دیوتاؤں نے آسیروات بھی دیا کہ آگے سے اس بالک پر کسی بھی طرح کہ استر سستر کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بلسالی اور تیجسوی بالک ہوگا دیوتر لوگوں کے اس آسیروات کے بعد خوش ہو کر ورنہ دیو نے بہنہ سرو کیا اور اپنے بیٹے کو ماں انجنہ کے ساتھ لے کر گھر پہنچے موسیقی